نمشکار دوستوں بہت بہت سواگت کرتا ہوں آپ سبھی لوگوں کے لیے آج میں ایک بہت ہی دیویے ونسپتی لے کر آیا ہوں جس کے بارے میں ریشیو منیوں نے ہزاروں سال پہلے کافی زیادہ ویاکھان کی ہیں دوستوں یہ جو ونسپتی ہے یہ خاص طور پر ان لوگوں کے لیے جن کے کڈنی میں سٹون ہے کڈنی میں پتھری ہے گردے میں پتھری ہوتی ہے جن کی ان کے لیے بہت زیادہ اپلوگی ہے اور یہ گردے کی پتھری کو کڈنی سٹون کو باہر نکال کر فیکنے میں بہت ہی زیادہ گنکاری ہوتا ہے یہ پتھر کو شریر سے باہر نکال دیتا ہے اور اس کا نام بھی ہے دوستوں پتھر چٹا اسے پتھر چٹا کہتے ہیں تو یہ بہت ہی زیادہ اپلوگی ہے کڈنی کے گردوں کے جو مریض ہیں ان کے لیے اور یہ بہت ہی گنکاری ہے جو شریر میں سٹون ہو جاتی ہے اس کو باہر نکالنے کے لیے یہ ویڈیو سبھی لوگوں کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے ایک بار اس ویڈیو کو آپ لوگ انتیم تک ضرور دیکھے گا کیونکہ پتہ نہیں کب کس کے شریر میں پتھری بننے لگے پتھر جمع ہونے لگے تو دوستوں بہت ہی سمپل سا اس کا طریقہ ہے یہ ہے دوستوں پتھر چٹا تو اس کے لیے آپ کو کیا کرنا ہوگا دوستوں کی سب سے پہلے آپ لگ بھگ آدھا لیٹر پانی لے لیں ٹھیک ہے پھر اس آدھے لیٹر پانی کو آپ کسی پتیلے میں یا سسپین میں جہاں پر آپ اسے کھولا سکیں آپ آدھا لیٹر پانی کسی برتن میں لے لیں اس کے بعد دوستوں یہ جو آپ پتھر چٹا دیکھ رہے ہیں اس کے پتے آپ کو لے لینے تو اس کے چار سے پانچ آپ اس کے لگ بھگ چار پتے آپ اس کے لے لیں اور ان چاروں پتوں کو آپ بلکل باریک پیسلیں کوٹلیں چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں کٹ کر کے آدھے لیٹر پانی میں ڈال دیں پھر اس پانی کو کھولائیں دوستوں اس پانی کو تب تک کھولائیں جب تک وہ پانی اُبل کر آدھا نہ بچ جائے جب وہ آدھا بچ جائے گا تو سمجھ جائے کہ آپ کا یہ کارہ تیار ہو گیا ہے پھر آپ کو کیا کرنا ہے کہ اس پانی کو چھان لینا ہے اور ہلکا جب تھنڈا ہو جائے جب وہ ہلکا گرم رہے گنگونا تب آپ اس کو دن میں ایک بار سیون کریں آپ پائیں گے دوستوں کیا چھوٹا سوپائے کڈنی کے جو مریج ہیں ان کو بہت زیادہ فائدہ کرے گا پتھری کو توڑ توڑ کر یہاں باہر نکالتا ہے سٹون کو باہر نکالتا ہے ویڈیو کو ضرور لائک کیجئے گا دوستوں اور چینل کو ضرور سے ضرور سبسکرائب کر کے جائے گا